بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جین نیوز اور میں ہوں آپ کی میس پانچ سنبازیا بلٹنگ کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں حرون آباد سے ہمارے نمائنی رانہ شہباز علی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کے طرح حرون آباد میں بھی یوم یک جہتی کشمیر کے وقت پر اسلامی امبارڈل سکول حرون آباد میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کلسکول آزام دغریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں سے خطاب کردہ پرینسپل میسز راوف انجم کا کہنا تھا کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں کشمیر پاکستان کا اٹھوٹ رنگ ہے بھارت اپنے ظلم بند کرے مقموضہ کشمیری بھارتی حکومت اور فوج کی غیر قانونی مداخلہ پر جاری بھی ہمانہ مظالم پر اقوام متعدہ نوٹس لے بے گناہ کشمیری عوام ملک خصوص عورتوں بچوں بزرگ شہریوں پر رونے والے باترین مظالم قبول نہیں بھارت کو ان کا حساب دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ کشمیریوں سے روح اور جسم کا رشتہ ہے کشمیر میں مظالم سے بھارتی جمہوریت پسندی کا دنیا کے سامنے پردہ چاک ہو چکا ہے کشمیر اور پاکستان لازم محلزوم ہیں پاکستانی عوام کی امدردیاں مقبودہ کشمیریوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بھارت کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا مولی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثت ختم کر کے کشمیریوں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے عالمی ادارے اور قوم متعدہ کشمیر میں انسان کی انسانی حقوق کی پہمالی اور دہشرگرد بھارت کی جاریت کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو ان کی امانگوں کے مطابق ازاد دلان میں اپنا کردار ادار کریں